ہدیبیا مکہ مائل کے فاصلے پر ہے اور یہ حرم کی حدود پر ہے تو عمرہ کے لئے روانگی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کے لئے نکلے اور ہدیبیا میں پڑاپ ڈالا یعنی جب وہاں پر جا کر آپ رکے تو مدینہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب آیا کہ آپ اور آپ کے صحابہ امن سے یعنی سکون کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے ہیں اور سروں کو منڑوایا اور قصر کروایا یعنی آپ کو پتائے کہ جو نبی ہوتے ہیں نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتی ہے نبی کا خواب عام لوگوں کے خواب کی طرح نہیں ہوتا وہ وہی ہوتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اس کی اطلاع دی یعنی اس کی انفرمیشن دی انہوں کو اس کی اطلاع دی یعنی انفرمیشن دی اور یہ بتایا کہ آپ عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں تو گردو بیش میں جو عراب تھے یعنی آس پاس کے علاقوں میں جو عراب تھے عراب مطلب دہاتی جو تھے ان میں بھی روانگی کا اعلان کر دیا یعنی ان لوگوں میں بھی اعلان کر دیا یعنی جو مسلمان ہوئے ہیں کہ عمرہ چلیں گی مگر انہوں نے تھوڑی دیر کر دی ان کا خیال تھا کہ رسول اور مومن واپس اپنے گھر کبھی نہ آسکیں گے کیونکہ اس وقت حالات خراب تھے مدینہ سے مکہ سے مسلمانوں کو نکال دیا گیا تھا اور اب ان کو سب کو یہ لگ رہا تھا کہ اگر مسلمان مہا پر گئے تو وہ واپس کبھی نہیں آ پائیں گے اور باقاعدہ ایک جنگ چھڑ جائے گی اور مکہِ قریش جو ہیں وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر پائیں گے مگر بعد میں عذر یہ تراشا مطلب بعد میں بہانہ کیا بنایا ہمیں ہمارے مال اور اولاد نے مشغول کر دیا لہٰذا ہمارے لئے دعا مغفرت کیجئے ہے نا آپ اس میں بھی پڑھتے ہیں قرآن میں بھی کچھ لوگ تھے کچھ منافقین تھے اور جن کا ایمان میں کچھ ایسے تھے جن کے ایمان میں کمی تھی وہ نہیں گئے ان کو لگا جب جائیں گے تو مکہ والے چھوڑیں گے نئی مسلمانوں کو پھر حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم بروس پیر یعنی منڈے ایک زلقادہ چھے ہجری کو چودہ سو مہاجرین اور انصار کے ساتھ یعنی فورٹین ہنڈرڈ مہاجرین اور انصار کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لے لئے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ آپ جنگ کے لئے نہیں بلکہ عمرے کے لئے جا رہے ہیں خاص طور سے قربانی کے جانور رکھے گئے کیوں؟ تاکہ یہ نہ لگے لوگوں کو کہ ہم جنگ کرنے کے لئے جا رہے ہیں کیا لگے لوگوں کو کہ نہیں ہم عمرہ کرنے کے ارادے سے جا رہے ہیں ذلحلیفہ پہنچ کر جانوروں کو قلادے پہنائے یعنی جو ان کو گلے میں کچھ پٹے ڈال دیتے ہیں جس سے یہ پتا چلے کہ یہ قربانی کا جانور ہے تو ان کو قلادے پہنائے کوہان چھیر کر نشان بنایا ہمپ چھیر کر نشان بنایا کوئی نشان ہوگا ان کا عربی روایت کے اکارڈنگ جس میں وہ پتا چلے کہ ہاں یہی قربانی کے جانور ہیں اور عمرے کا احرام باندھا یعنی کہاں پر ذلحلیفہ پہنچ کر سب صحابہوں نے اور عمرے کا احرام باندھ لیا پھر آپ نے سفر جاری رکھا اس پان پہنچے تو آپ کے جاسوس نے آ کر بتایا کہ قریش جنگ کا اور مسلمانوں کو بیت اللہ سے روکنے کا تاہیہ کیے ہوئے بیٹھ ہیں یعنی ارادہ کیے ہوئے بیٹھ ہیں آپ سے جاسوس سے کیا پتا چلا کہ قریش کو یہ پتا چل گیا آپ آ رہے ہیں اور آپ کو روکنے کی پلاننگ کر رہے ہیں انہوں نے زد توا میں پڑھاو ڈالا یعنی ایک جگہ ہے زد توا وہاں پر پڑھاو ڈالا یعنی وہاں پر رک گئے تو پھر کیا ہوا زد توا میں پڑھاو ڈالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خالد بن ولید کو دو سو سواروں کے ساتھ اسفان کے قریب قرآن غمیم بھیج دیا یعنی ایک جگہ ہے وہاں پر خالد بن ولید کو بھیج دیا تاکہ وہ مکہ آنے والا راستہ بند رکھیں اب یہ ایمان نہیں لائے تھے خالد بن ولید مکہ والوں نے بھیجا کیوں بھیجا تاکہ وہ مکہ آنے والا راستہ ہے اس کو بند رکھیں نیز اپنی مدد کے لیے احابیش کو بھی جمع کر لیں احابیش مطلب حبشی کیونکہ وہ لوگ حبشی ہائر کرتے تھے لڑائی لڑنے کے لیے یعنی ایک طرح سے آرمی اپنی تیار کرتے تھے اس کو ہائر کرتے تھے تو ان کو حبشیوں کو بھی جمع کر لیا تاکہ اگر لڑائی کی نوبت آئے تو مسلمانوں سے لڑا جائے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ کیا کریں یہ احابیش یعنی یہ جو حبشی لوگ ہیں یہ جو جمع ہوئے ہیں ان کے گھروں پر حلہ بول دیں یا سیدھے بیت اللہ کا قصد کریں یا جو روکے ہیں یا جو ہم روک رہے ہیں یا رکے ہیں ان سے لڑیں یعنی جو روکے ان سے لڑیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں لڑنے کے لیے نہیں آئے لہٰذا جو ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان آ جائے بیچ میں آڑے بن جائے ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہو صرف اس سے لڑیں گے یعنی سب سے نہیں لڑیں گے جو ہمیں روکے گا اور ہمارے اور بیت اللہ کے بیچ میں آئے گا اس سے ہم لڑیں گے تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے قبول کی اب ادھر خالد بن ولید نے زہر کی نماز میں مسلمانوں کو رکو اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھا یعنی جب زہر کی نماز ہوئی تو مسلمان رکو اور سجدہ کر رہے تھے اور یہ کس نے دیکھا خالد بن ولید نے اور کیا دیکھا اور بولے یعنی انہوں نے کہا کہ یہ لوگ تو غافل تھے ہم نے حملہ کیا ہوتا تو انہیں مار لیا ہوتا یعنی اگر ہم نے زہر کی نماز میں ہی ان پر حملہ کیا ہوتا تو یہ لوگ غافل تھے ہم جیت جاتے اور یہ ہم پر وار نہ کر پاتے یعنی یہ لوگ پلٹ کر ہم پر وار نہ کر پاتے پھر تیہ کیا کہ اثر کی نماز کے دوران میں حملہ کریں گے لیکن اللہ نے زہر اور اثر کے درمیان صلاة الخوف یعنی صلاة الخوف کونسی ہوتی ہے حالت جنگ کی مقصوص نماز جو اسپیشل جنگ کی نماز ہوتی ہے اس کا حکم نازل کر دیا اور خالد کے ہاتھ سے موقع چلا گیا تب آئی تھی آپ نے پڑھا ہے کہ صلاة الخوف کیسے پڑھتے ہیں جنگ کی میں جب نماز پڑھی جائے خوف کی حالت میں قرآن میں ہیں یہ آیتیں تو اس وقت ہی آئی تھی یہ تب نازل ہوئی تب نازل ہوئی لیکن صلح حدیبیہ کے دوران اور اس موقع پر نازل ہوئی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ مسلمانوں کو نماز کی حالت میں اٹیک کرنے کی تیاری میں تھے اور یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد یہاں پر دیکھئے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں بلکل تو جب اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کا کام کریں گے اللہ تعالیٰ کی حکموں پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد غیب سے آتی ہے تو یہاں پر دیکھیں کس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور پھر دیکھیں اس کے اندر رکو اور سجدے کی بھی اتنی ضرورت نہیں کھڑے کھڑے صلات الخوف ادا کی جاتی ہے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو چھوڑ کر ایک دوسرا راستہ اختیار کیا یعنی یہ والا راستہ چھوڑ دیا جس راستے سے جانا تھا پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا راستہ لے لیا اور مکہ سے نیچے دائنے ہاتھ چل کر سنیت المار پہنچ گئے یعنی ایک جگہ ہے وہاں پہنچ گئے اور جہاں سے ہدیبیا میں اترتے ہیں یعنی وہاں پہنچ کر وہ راستہ بہت مشکل ہے عام لوگ نہیں لیتے تھے جلدی سے کیونکہ بہت مشکل راستہ تھا وہ اب وہاں سے اتر کر کہاں پہنچ گئے ہدیبیا میں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت یہ کوشش کر رہے تھے کہ جنگ نہ ہو ہم عمرے کے لیے آئے ہیں سکون سے عمرہ کر کے چلے جائیں وہاں پہنچ کر اونٹنی بیٹھ گئی اور لوگوں نے اور لوگوں نے ڈاٹا بھی تو نہ اٹھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی اس جگہ پہنچ کر بیٹھ گئی لوگوں نے ڈاٹا اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اونٹنی نہ اٹھی لوگوں نے کہا کسوہ اڑ گئی کسوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام تھا کسوہ اڑ گئی آپ نے فرمایا کسوہ اڑی نہیں اور نہ ہی یہ اس کی عادت ہے لیکن اسے اس ہستی نے روک رکھا ہے جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا یعنی کسوہ کو کس نے روکا اللہ تعالیٰ نے روکا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم یہ لوگ مجھ سے کسی بھی ایسے معاملے کا مطالبہ نہ کریں گے جس میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کر رہے ہوں مگر میں اسے ضرور تسلیم کر لوں گا یعنی اگر یہ لوگ مجھ سے جائز مطالبہ کریں گے کوئی شرط رکھیں گے کوئی بھی تو اگر وہ شرط جائز ہوگی تو میں اس شرط کو ضرور قبول کر لوں گا یعنی اگر اللہ کی حرمت اس میں نہ ٹوپ رہی ہو یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے اگینس نہ ہوں وہ تو میں اس کو مان لوں گا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو ڈاٹا تو وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ہدیبیا میں پڑاف ڈال دیا اس کے بعد بدیل بن ورقہ خزائی یعنی خزا کی ایک جماعت کے ساتھ آیا یعنی ایک شخص ہے بدیل بن ورقہ وہ آیا اور یہ لوگ حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ویل بشرز سے خیر خواہ تھے اس نے بتایا کہ قریش آپ سے جنگ کرنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا تحیہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں یعنی ان کا ارادہ ہے کہ وہ آپ سے جنگ کرے دیکھئے ہر وقت ہر مقام پر پہنچ کر جدو جہد ہے ہر وقت کام ہے ہر وقت مشکل ہے ٹھیک ہے اور ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کبھی یہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں کہ مشکل آئی ہے ہر وقت مشکل آئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے کام روک دیا ہو اور وہ وظیفہ کرنے بیٹھ گئے ہو یا کوئی بھی نمازیں پڑھنی لمبی لمبی یا پھر نمازیں ہیں دعائیں بھی ہیں لیکن کام نہیں رکا دعوت کا کام ہے وہ چل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کرنا ہے تو وہ کنٹینیو ہے کوئی چیز رکی نہیں ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا یعنی کس کو بدیل بن ورقہ کو بتایا ہم صرف عمرے کے لئے آئے ہیں لڑائی کے لئے نہیں آئے ہیں نیز یہ ہم صلی اللہ کے لئے بھی تیار ہیں یعنی ہم اگر ہمیں کوئی کانٹریکٹ کرنا ہو کوئی ٹریٹی کرنی ہو صلی اللہ کرنا ہو ہم اس کے لئے بھی تیار ہیں لیکن اگر قریش نے لڑائی ہی پر اسرار کیا یعنی اگر قریش لڑنا ہی چاہتے ہیں تو ہم اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک کہ ہمارا تن سر سے جدانہ ہو جائے یا اللہ کا حکم نافذ ہو جائے لیکن ہم اپنی طرف سے نہیں لڑیں گے اگر قریش آئے لڑنے کے لئے تب لڑیں گے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم نہ لڑیں پھر حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان بادشیت بدیل نے واپس جا کر قریش کو یہ بات سنائی تو انہوں نے مقریس بن حفظ کو بھیجا یعنی ایک اور شخص کو بھیجا آق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی وہی بات کہی جو بدیل سے بات کہی تھی اس کے بعد قریش نے آہبیش یعنی جو حبشی تھے جو ہائر کر رکھے تھے لوگ آہبیش کے سردار حلیز بن اکریمہ کو بھیجا جب وہ نمودار ہوئے یعنی جب وہ آئے تو حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا حازم ان قومین یعزمون الحدیہ فبعسوہو یہ شخص ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو قربانی کے جانوروں کا بہت احترام کرتی ہیں یعنی یہ جو شخص آیا ہے یہ ایسی قوم سے آیا ہے جو قربانی کے جانوروں کا بہت زیادہ احترام کرتی ہیں لہٰذا جانوروں کو کھڑا کر دو اب آپ دیکھیں کتنی حکمت والی بات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مجاز کو بھی سمجھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوسائٹی کا پتا تھا سماج کا پتا تھا کہ کون کیسے تعلق رکھتا ہے کون کیا کرتا ہے کس کے کیا ریچولز ہیں یا کیا ریواج ہیں یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوتے تھے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہ لوگوں سے کٹ کر بیٹھتے تھے دعوت کے لئے ان کو بھی جاننا ضروری ہے آس پاس کے لوگوں کو جاننا ضروری ہے ان کے مجاز کو جاننا ضروری ہے تاکہ ان کے مجاز کے ایکارڈنگ ہم اپنی بات پہنچا سکیں اب دیکھئے یہاں پر بھی کتنی حکمت والی بات ہے تو ہمیں بھی یہ دعا کرنی ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ہر وقت حکمت دے اور جب بھی ہم جائیں اور اللہ تعالی کا پیغام پہنچانے کی کوشش کریں دوسروں تک تو حکمت سے کام لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کام لیں صحابہ رضی اللہ تعالی انہوں نے جانوروں کو کھڑا کیا اور خود بھی لبیک پکارتے ہوئے اس کا استقبال کیا اس نے یہ کیفیت دیکھی تو کہا سبحان اللہ ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا ہرگز مناسب نہیں ہرگز ٹھیک نہیں بھلا یہ کیا یہ لخم و جدام اور ہمیر کے لوگ تو حج کریں یعنی باقی جو قبیلے کے لوگ ہیں وہ تو حج کریں اور عبد المطلب کا بیٹا بیت اللہ سے روک دیا جائے یعنی باہر کے لوگ جو ہیں جا کر حج کریں اور عبد المطلب کا بیٹا یعنی جو ہیں ہی مکہ کے ان کو روک دیا جائے ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو بیت اللہ کے رب کی خسم قریش برباد ہوئے یہ لوگ عمرہ کرنے آئے ہیں قریش نے یہ بات سنی تو کہا کہ بیٹ جاؤ تم اعرابی ہو تمہیں چالبازیوں کا علم نہیں یعنی ان سے کیا کہا بیٹ جاؤ تمہیں چالبازیوں کا علم نہیں تمہیں کچھ نہیں پتا یعنی ان کو بھی چھپ کر دیا کیونکہ قریش تو تھانے بیٹھے تھے کہ ہمیں ہر حال میں بس لڑنا ہی ہیں وہ تو یہ ارادہ اور قصد کر کے بیٹھے ہوئے تھے اس کے بعد قریش نے عروہ بن مسعود سقفی کو بھیجا یہ سب نا سرداروں کو بھیج رہے ہیں یعنی ہر قبیلے کے بڑے بڑے سردار ہیں ان کو بھیج رہے ہیں مسلمانوں کے پاس اس کے بعد قریش نے عروہ بن مسعود سقفی کو بھیجا اور اس نے آ کر بات کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی وہی کہا جو بدیل سے کہا اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے اپنی قوم کا صفایہ بھی کر دیا تو کیا آپ سے پہلے کسی عرب کے متعلق آپ نے سنا ہے کہ اس نے اپنی ہی قوم کا صفایہ کر دیا ہو اور اگر دوسری صورت پیش آئی یعنی اگر آپ کو شکست ہوئی تو میں آپ کے گرد ایسے عباش لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو اسی لائک ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں ٹھیک ہے یہ کس نے کہا جو ان کا جو سردار تھا جس کو بھیجا تھا وہ اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عروہ کو لات کے حوالے سے لات مطلب جو ان کا بت ہے بت کا نام لات منات عزہ ٹھیک ہے تو عروہ کو لات کے حوالے سے برا بلا کہتے ہوئے یہ کہا ہم حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگیں گے عروہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے جواب نہ دے سکا کیونکہ ابوبکر نے اس پر کوئی احسان کیا تھا یعنی پرانے ٹائم پر کیونکہ آپ کو پتا ہے حضرت ابوبکر کی پرسنلیٹی کیسی تھی اور بہت روبدار تھے اور بہت مالدار بھی تھے اور لوگوں پر احسان بھی کیا کرتے تھے لوگوں کی مدد بھی کیا کرتے تھے تو اس نے ایسی بات کہی کہ اگر آپ ہار جائیں گے تو آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں باقی رہے گا یعنی جو آپ کے صحابہ ہیں جو اس وقت آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے تو اس پر حضرت ابوبکر کو نے بولا کیا ہم حضرت ابوبکر کو چھوڑ کر بھاگیں گے یعنی ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو اس پر وہ اروہ حضرت ابوبکر کا جواب نہ دے سکا اروہ بات کرتے ہوئے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی پکڑ لیتا مغیرہ بن صوبہ رضی اللہ عنہ اس کے ہاتھ پر تلوار کا دستہ مار کر کہتے اپنا ہاتھ رسول اللہ کی داڑی سے پرے رکھ اروہ نے کہا او گددار کیا میں تیری گدداری کے سلسلے میں دوڑ دھوپ نہیں کر رہا ہوں یعنی ان کو بھی کیا کہا گددار تو مغیرہ بن شوبہ رضی اللہ عنہ اروہ کے بھیجے ہوئے تھے کچھ لوگوں کو قتل کر کے ان کا مان لے لیا تھا اور آ کر مسلمان ہو گئے تھے یعنی پرانی باتیں یاد دلوارا تھا کہ تم بھی تو گددار تھے تو وہی پرانی باتیں ریپیٹ کر رہا تھا اور جب اسلام جب قبول کر لیتے ہیں تو سارے گناہ اللہ تعالیٰ ماف کر دیتے ہیں اور پھر وہ پکے اور سچے متقی وہ لوگ ہوئے تو وہی بات ان کو یاد دلوارا ہے کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ جب قلس قلسے میں بیٹے میں تو وہ پرانے واقعوں کو دھوراتے ہیں انسان اگر صدر بھی جائے تو پاسٹ اس کو سامنے لے کر آتے ہیں یہی ہوا حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام قبول کر لیا تھا لیکن مال سے برات اکتیار کی یعنی مال نہیں لیا تھا اروہ بن مسعود اسی سلسلے میں بھاگ دوڑ کر رہا تھا اور ان کی گدداری سے اس نے اسی واقع کی طرف اشارہ کیا اس موقع پر اروان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا جو منظر دیکھا یعنی عزت جو کرتے تھے صحابہ کرام حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا جو منظر دیکھا تو واپس جا کر قریش سے کہنے لگا اے قوم واللہ میں کیسر و کسرہ اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں واللہ میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں یعنی عزت کرتے ہیں یعنی وہ ایمبیزڈر تھا یعنی جگہ جگہ وہ جاتا تھا اور لوگوں کو بات کرنی ہوتی تھی کانٹریکٹ ہوتا تھا ٹریٹی ہوتی تھی تو وہ یہ کرتا تھا تو اس لئے اس کو پتا ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں ہر جگہ گیا لیکن کسی بادشاہ کی اتنی عزت نہیں ہوتی جتنی عزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں واللہ وہ خنقار بھی تھوکتے تھے تو کسی نہ کسی آدمی کے ہاتھ پر پڑتا تھا اور شخص اسے اپنے چہرے اور جسم پر مر لیتا تھا اور جب وہ حکم دیتے تھے تو ان کی بجاوابری کے لئے سب دور پڑتے تھے یعنی فوراں حکم کو پورا کرنے کے لئے سب دور پڑتے تھے اور جب وضو کرتے تو معلوم ہوتا تھا کہ ان کے وضو کے پانی کے لئے لوگ لڑ پڑیں گے اور جب کوئی بات کرتے تھے تو سب اپنی آوازیں پست کر لیتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ کسی کے آواز اوپر نہیں ہوتی تھی نا اور فرض تعظیم یعنی فرض تعظیم کے سبب انہیں آنکھ بھرپور آنکھ بھر بھرپور نظر سے دیکھتے بھی نہ تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحابہ کرام بلکل جیسے دیکھتے ہیں نا آنکھ بھر کے تو ایسے دیکھتے بھی نہیں تھے سب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظرے یعنی سب کی صحابہ کرام کی نظرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جھک جاتی تھی انہوں نے تم پر ایک اچھی تجویز پیش کی ہے لہٰذا اسے قبول کر لو یعنی انہیں کی طرف سے بولنے لگا جا کر کہ جو وہ کہہ رہے ہیں یعنی سلحہ کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں تم سلحہ کر لو اسی سلسلہ گفتگو کے دوران یعنی انہی باتوں کے دوران ان قریش کے ستر یا اسی پرجوش نوجوان یعنی جوان لوگ ہنگامہ آرائی کے لیے رات کی تاریخی یعنی رات کے اندھیرے میں خاموشی کے ساتھ جبل تنیم سے اتر کر یعنی ایک پہاڑ ہے جبل مطلب پہاڑ جبل تنیم سے اتر کر مسلمانوں کے کیمپ میں گھسائے مقصد یہ تھا کہ سلحہ کی یہ گفتگو ناکام ہو جائے کیونکہ قریش کسی بھی طرح کانٹریکٹ کرنا یا سلحہ کرنا کمپرمائز کرنا نہیں چاہتے تھے وہ تو صرف یہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح سلحہ ہدیبیہ نہ ہوں بس جنگ ہو جائے تو ہر طرح کی چالے چل رہے ہیں پہلے سب کو بھیج رہے ہیں اب وہ بھی ناکام ہو گئے ان کی چالے جو سرداروں کو بھیج رہے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کرا ستر اجسی آدمی لیے اور مسلمانوں کے کیمپر اٹیک کروایا تاکہ یہ جو سلحہ کی بات ہے یہ رک جائے لیکن مسلمانوں نے ان سب کو گرفتار کر لیا یعنی خود ہی آگئے وہ گرفتار ہونے کے لیے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ماف کرتے ہوئے چھوڑ دیا اس سے ایک طرف جو قریش کے دلوں پر خاصہ رعب تاری ہوا یعنی بہت خاصہ رعب تاری ہوا دوسری طرف ان کے اندر سلحہ کا رجحان اور بڑھ گیا اسی سلسلے میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی آیت سورہ الفتھ کی وہی ہے جس نے بطن مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے روکے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روکا اس کے بعد کہ تم کو ان پر قابو دے چکا تھا یعنی دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ روک لیا اگر یہ جنگ ہو جاتی تو پھر بہت بڑھ جاتی یہ جنگ اور پھر آپ کو بھی بتائے کہ سلحہ ادیبیہ کیوں ہوئی تھی اور جنگ اللہ تعالیٰ نے کیوں ہونے نہیں دی کیونکہ اس وقت مکہ میں بہت سارے مسلمان تھے جو دلی دل میں اسلام لائے ہوئے تھے ان کی جانوں کی وجہ سے تاکہ ان کو نقصان نہ ہو مسلمان بے دھیانی میں ان کا قتل نہ کر دیں اس وجہ سے یہ پوری سلحہ ہوئی تھی جو کہ بعد میں مسلمانوں کو اس کی حکمت پتا چلی پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی سفارش اور بیعت رضوان یعنی بیعت رضوان کون تھی جس کے بارے میں آپ قرآن میں پڑھ چکے ہیں